السلام علیکم تو کیا سینے بھائی لوگ میں ہوں آپ کا پنبائی شرازم from college of nursing government teaching hospital شادلہ لہور تو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گا college of nursing which is situated in ملتان جو کہ ہمارے پاس attached ہے mmdc ملتان medical and denton college ملتان تو اس کی بات کریں تو اس کی اس میں last year merit کیا تھا اس میں آپ کے پاس criteria کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ fee structure کیا ہوتا ہے mail کے لئے کتنی seats ہیں fee mail کے لئے کتنی seats ہیں اور complete detail آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو آپ کو ویڈیو آپ نے last تک دینی ہے اور ساری چیزیں سمجھ لینی ہے ٹھیک ہے تو ساری باتیں اگر آپ clearly سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ جو south پنجاب کے بچے ہیں یا بچیاں ان کے لئے تو ایک اچھا موقع ہے اور اچھی چیز ہے اگر آپ fee support کر سکتے ہیں تو آپ اس میں آپ کا admission last بھی لینا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سیڈز کی تو اس میں ہمارے پاس total 100 سیڈز ہیں جس میں ہمارے پاس male کی بھی کچھ سیڈز ہیں اور اس کے علاوہ female کے لئے کچھ سیڈز ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر کالیجز میں male کی کم ہوتی ہیں سیڈز اور female کے لئے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کالیج میں بھی ایسا ہے تو ملتان کا جو کالیج ہے ملتان کالیج آف نرسنگ ایم ایم ڈی سے کے ساتھ جو اٹیچ ہے کالیج آف نرسنگ ملتان تو اس میں جو سیڈز ہیں ہمارے پاس وہ اس میں جو ہمارے پاس male کے لئے ہمارے پاس 20 سیڈز ہیں اور اس کے علاوہ female کے لئے ہمارے پاس 80 سیڈز ہیں تو آپ یہ دیکھنے کہ اس کی 100 سیڈز ہیں اگر ہم فیس ٹرکچر کی بات کریں تو اس کالیج میں ہمارے پاس جو فیس ٹرکچر ہے وہ ہے 1,06,176,000 روپیز yearly, per year یا annually آپ کہہ سکتے ہو تو اس میں جو ہمارے پاس فرسٹین کی جو فیس ہے وہ ہے 1,06,000 کیونکہ فرسٹین میں ہمارے پاس کچھ ریزیشن کی فیس بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی دیتے ہیں میں ساتھ کوشش کروں گا فوٹو بھی لگا دوں گا آپ ادھر بھی دیکھ لیں اور یہ اس وجہ سے فرسٹین کی فیس زیادہ ہوتی ہے as compared to other years second year, third year, fourth year جو second, third and fourth year میں فیس سیم ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو second year میں فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1,35,000 تو ہمارے پاس یہ فیس سٹکچر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں apply method کی تو اس میں apply method یہ ہے کہ آپ کو by hand apply کرنا پڑتا ہے آپ کو college میں جانا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے BSN میں admission لینا ہے تو آپ کو ایک prospectus دیں گے ساتھ اپنا admission فارم دیں گے اور آپ کو complete process بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کونکوں سے documents attach کرنے ہیں اور کیسے apply کرنے ہیں کتنی پکس لگانی ہیں تو آپ کو سارا بتائیں گے آپ نے ایک ہزار روپے prospectus کی وہ fee ہے وہ وہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا وہ admission آپ کا جو apply ہے وہ کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں last date of apply کی تو اس کی apply جو ہے 18 اکتوبر سے اس کی apply شروع ہو چکی ہے اور یہ apply ایک منت چلے گی اور یہ جا کے 18 نومبر کو اس کی apply کی last date جو اگر ہم کہیں تو اس کی 18 نومبر ہے اچھا اب کچھ بات کر لیتے ہیں faculty کے آپ کو پتہ ہے کہ mmdc ایک famous college ہے ساؤت پنجاب میں اور ملتان کا بھی ایک اچھا well reputed college ہے تو اس میں جو college of nursing ہیں وہ بھی بہترین ہے ان کی جو faculty ہے وہ بھی اچھی ہے اگر ہم last year merit کی بات کریں تو اس میں female کے لیے merit الگ ہوتا ہے اور female کے لیے merit الگ ہوتا ہے ان کا جو merit base کرتا ہے وہ صرف صرف FSE کے نمبروں کے اوپر ہی base کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ male کے لیے کیا merit تھا اور female کے کیا merit تھا تو آپ کو پتہ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ male کی seats ہیں کم تو ان کا merit ہوگا زیادہ اور female کی ہیں seats زیادہ تو ان کا merit ہوگا کم تو ہمارے پاس اگر male کے merit کی بات کریں تو یہاں پہ تھا 920 last year اور اگر ہم female کی بات کریں تو یہ تھا 700 plus مطلب 700 سے اوپر جن کے نمبر تھے ان کا جو پچھلے سال admission confirm ہو گیا تھا تو آپ کو یہ merit بھی بتا دیا last year کیا تھا تو آپ اس کے مطابق آپ apply کر سکتے ہیں بی ایس این پروگرام افر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہمارے آپ کے پاس ایک سال کی internship ہے یہ جو internship ہے آپ نے اسی hospital میں ہی کرنی ہے مطلب آپ کو وہاں پہ پہلے آپ کو پڑھائے جائے گا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو practice بھی دی جائے اور ایک final year جو آپ کہہ سکتے ہو fifth year یہ internship ویر آپ کو اس میں completely آپ کو صرف اور صرف practice ہی کروائے جائے گی تو آپ نے اگر apply کرنا ہے تو آپ اس college میں لازمی apply کریں اگر آپ fee support کر سکتے ہیں تو آپ اس college میں لازمی apply کریں مجھے مید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے یار اگر اچھی لگی ہو تو like مار دو comments میں کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ کوئی info آپ کو چاہیے یا کوئی next ویڈیو آپ کو چاہیے کس college کے اوپر چاہیے آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے چینل کو لازمی subscribe کرنا ہے تاکہ یہ جو ایسی ویڈیوز ہیں آپ کو time time ملتی رہیں تاکہ آپ اپنا ایک proper ایک اچھا college اپنے مناسبت سے اپنے fees کے related یا اپنے merit کے related ڈھونڈ سکیں